اسلام علیکم ویوریرز ویلکم ٹو ایمان سپوڈ مینیا آج ہم بنائیں گے بریڈ کرمز جو کے بنانے بہت آسان ہے یہ بچے ہوئے سلائسز سے اور سلائسز کے بچے ہوئے کناروں سے بن جاتے ہیں اس کے لیے لو فلیم کے اوپر ہم پین چڑھائیں گے اور اس کے اندر بچے ہوئے کنارے ڈال دیں گے یا سلائس اگر بچا وقت کوئی پڑھا ہے آپ کے پاس تو وہ بھی استعمال کر لیجے میں نے پریویسلی آلو سناکس کی ایک ریسپی دی تھی یمی آلو سناکس اس میں میں نے سلائسز کے کنارے کاٹتے ہوئے کہا تھا یہ کنارے مت پھینکیے ان کے ہم برد کرمز بنائیں گے میں وہ ہی استعمال کر رہی ہوں اور ان کو سیکھتے ہوئے آپ پین کے اوپر کسی قسم کا تیل نہیں ڈالیں گے آپ اسے نون سٹیک پین میں کر سکتے ہیں اور آپ اسے ریگولر پین میں بھی سیکھ سکتے ہیں یہ بھی نرہ میں اور آپ اس کو تبے بھی سیکھ سکتے ہیں یہ بھی بہترین سکھیں گے کوئی زیادہ مشکل کام نہیں ہے بس سیکھنا ہے اس کو تب تک جب تک کہ یہ قرارے نہ ہو جائے جب یہ قرارے سے سکھ جائیں گے تو آپ نے اس کو پلیٹ میں رکھ کے پنکے کے نیچے رکھنا تاکہ یہ تھنڈے ہو جائیں کیونکہ جب یہ تھنڈے ہو گے تب ہی ہم اسے گرائنڈر میں ڈال کے گرائنڈ کر سکیں گے میرے اب یہ سکھ گئے میں نے پلیٹ میں نکال کے تھنڈہ کرنے کے لیے رگ دوں گی تنڈہ کرنے کے بعد میں نے انہیں گرائنڈر میں ڈال دیا ہے اور اب میں اسے تب تک گرائنڈ کروں گے جب تک یہ پاوڈر فارم میں نہ آ جائے یہ بہت پاریک سا پاوڈر نہیں ہوگا دانے دار سا پاوڈر ہوگا جیسے کہ آپ بزار سے لیتے ہیں نا بریڈ کرمز یہ بلکل ویسے ہی بنیں گے بریڈ کرمز بہت ساری چیزوں میں یوز ہوتے ہیں چیزوں کی کوٹنگ میں بھی یوز ہوتے ہیں بعض چیزوں کے اندر یہ بائنڈنگ فیکٹر کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے اور دیکھ لیں کہ اس کو بنانا کوئی مشکل نہیں بہت آسانی سے بن جاتا ہے بس آپ نے کنارے اور یعنی کے بچے ہوئے ٹوز چھوز سیکے اور یہ بنا لیا اور آپ کے پیسے کتنے بچنے کے آپ کو بزار سے لانا نہیں پڑے گا گھر کی چیزوں سے بن جائیں گے یہ دیکھیں یہ شکل نکلے گی اس کو آپ اے ٹائٹ جار کے اندر سیف کیجئے جو کہ سوکھا جار ہے بنائیے ہمارے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ